گرمی میں تربوز کا جوس پینا جسمانی گرمی کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری صحت پر بھی پوزیٹیو اثرات مرتب کرتا ہے باڈی میں پانی کی کمی کو دور کرنے اور سارا دن جسم کو ویل ہائیڈریٹڈ رکھنے کے لیے وارٹر میلن جوس کو پینا ایکسٹیملی افیکٹیو ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت اچھے وارٹر کنٹینٹ موجود ہوتے ہیں یہ فروٹ وائٹمن سی وائٹمن اے ڈائیٹری فائبر اور ضروری نیوٹرنٹس کا بہت اچھا ذریعہ ہے جو جسم کو ہائیڈریٹڈ رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں تربوز کے اندر فلایوونائیڈز اور کرٹنائیڈز موجود ہونے کے ساتھ ساتھ لائیکوپین بھی پایا جاتا ہے جو کہ باڈی کو خطرناک فری ریڈیکل سے بچاتا ہے اس کے لیے آج کس وڈیو میں ہم آپ کو وارٹر میلن جوز سے ملنے والے مفید بینیفٹس کے بارے میں بتا رہے ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں گرمیوں کا موسم میں جب جسم کے اندر گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس سے جسمانی بیماریاں دن بہت دن بڑھنے لگتی ہیں گرمی کا سیدھا یسر آپ کے لیور پر پڑتا ہے اسی وجہ سے اس ہیٹ کو ختم کرنے کے لیے وارٹر میلن جوز کو پینا اثردار ثابت ہوتا ہے وارٹر میلن جوز سے آپ کی باڈی انرجائز رہتی ہے اس کے لیے آپ روزانہ صبح خالی پیٹ ایک گلاس تربوز کا جوز پییں کیونکہ اگر اس جوز کو صبح خالی پیٹ پیا جائے تو اس سے بہت زیادہ بینیفٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں اس کو بنانے کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی وارٹر میلن یعنی کے تربوز کی منٹ لیوز یعنی کے پدینے کے پتوں کی کیکمبر یعنی کے کھیرے کی لیمن یعنی کے لیمون کی اور آئس کیوبز یعنی کے برف کے ٹکڑوں کی اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے تربوز کے پندرہ سے بچ ٹکڑوں کو بلینڈر کے اندر ڈال لیجئے پھر اس میں ایک ہیرے کو بھی کاٹ کر ڈال دیں اس کے بعد اس میں سات سے آٹھ پدینے کے پتے ڈال کر انہیں اچھی طرح سے چلا لیجئے پھر اس جوز کو ایک گلاس میں ڈال کر اس میں آدھے لیمون کرس بھی نچوڑ لیجئے اس کے بعد میں تین سے چار آئس کیوبز ڈال کر اس جوز کو پی آج سکتا ہے آپ روزانہ صبح خالی پیٹ ایک گلاس اس جوز کو تھنڈا کر کے پینے سے زیادہ اچھے نتاجہ اصل کر سکتے ہیں پریونٹ فروم کیڈنی ڈیزیز تربوز کا رس آپ کے گردوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس سے کیڈنیز کی پروپر ڈیٹاکسیفکیشن کرنے میں بھی مدد ملتی ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے لیور کو پیوری فائی کرنے میں بھی اہم کردہ رضا کرتا ہے جب خون کے اندر یوری کسٹ کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو اس سے چلنے پھرنے میں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جوڑوں کے بیماریاں بھی بڑھنے لگتی ہیں وارٹر میلن جوس آپ کے بلڈ میں سے بڑے ہوئے یوری کسٹ لیول کو نارملائز کرنے میں اہم کردہ رضا کرتا ہے اس کے علاوہ اگر گردوں پر چربی جمع ہو جائے تو اس سے گردوں میں سوجن بھی پیدا ہونے لگتی ہے اور اس سے گردوں کے بیماریاں بھی دن بے دن بڑھتی جاتی ہیں اسی وجہ سے اپنی کڈنیز کی ہیلتھ کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ ایک گلاس تربوز کے جوس کو پی کر اس سے اچھا نتائج حاصل کیا جا سکتے ہیں گوڈ فار ویٹ لاؤس تربوز کے اندر کیلوریز کی کم مقدار پائی جاتی ہے اور اس کے اندر قدرتی طور پر یہ وزن کو کم کرنے اور فارتو چربی سے چھٹکارہ دلانے کے لیے ضروری نیوٹرنٹس وافر مقدار میں پائی جاتے ہیں اگر تربوز کے جوس کو پیا جائے تو اس سے آپ کا میٹابولیزم بھی تیز ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایسے ایمائنو ایسڈز پائی جاتے ہیں جو کہ وزن کو کم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کا وزن بڑھ چکا ہے اور وہ فارتو چربی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ روزانہ ایک گلاس وارٹر میلن جوس کو پینے کی عادت کو اپنائیں کیونکہ ایک سے ڈیرڈ ہفتے تک اگر اس جوس کو لگتار پیا جائے تو اس سے فارتو چربی کے مسئلے میں کمال کے نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں ہائی بلڈ پریشر ہائیپرٹنشن کی بیماری جس کو ہائی بلڈ پریشر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ خطرناک بیماری بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے آج کل کے روٹین میں سوڈیم ڈیچ فوڈز اور زیادہ سالٹی فوڈ کھانا معمول بن چکا ہے ایسے لوگ جو کہ ایسی فوڈز کو کھانے کے عادی ہیں ان کو ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ ہارٹ پرابلمز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے پوٹائشیم اور میگنیشیم کی اچھی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے تربوز میں یہ دونوں ہی منڈرلز بھرپور مقدار میں پائی جاتے ہیں اسی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اور اس سے متعلق پیدا ہونے والی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے وارٹر میلن جوس کو پینا مفیز ثابت ہوتا ہے ایسے لوگ جو کہ ہائی بلڈ پریشر کے مسئلے سے پریشان ہیں وہ روزانہ اپنی ڈائیٹ میں ایک گلاس تربوز کے جوس کو شامل کر کے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں تربوز کے اندر جلد کو صحت مند رکھنے کے لیے انٹی اکسیڈنٹس اور منڈرلز بھرپور مقدار میں پائی جاتے ہیں جن میں ایک وائٹیمن سی، لائیکوپین اور بیٹا کروٹین یہ جلد کو ڈیمج کرنے والے ٹاکسن سے تحفظ فرام کرتے ہیں اور جلد پر پیدا ہونے والے داگ دبوں اور پمپل سے بھی چھٹکارہ دلاتے ہیں اس کے علاوہ کم عمر میں ہی چہرے پر بننے والی جنریوں کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ یوس مفیص ثابت ہوتا ہے یہ نہ صرف سکن کا پی ایچ لیول بیلس رکھتا ہے بلکہ آپ کی جلد کو موسٹرائز بھی رکھتا ہے جس سے کہ جلد ڈرائی ہونے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے اسی وجہ سے آپ اپنی سکن کو ہیلدی رکھنے کے لیے وارٹر میلن جوس کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں